یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو میرا سوال پیشاب کے قطرات سے ریلیٹڈ ہے اور میں نے آپ کے پیشاب کے قطرات سے ریلیٹڈ ساری ویڈیوز دیکھ رکھی ہے مجھے ڈاؤٹ ہے اور اس وجہ سے کبھی کبھی میں نماز پڑھنے میں مجھے شیطان بھڑکاتا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پیشاب کے قطرات مجھے آتے ہیں جب بھی میں پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہوں مجھے اس کے کچھ دیر بعد جب میں پیشاب کر کے فارغ ہو جاتا ہوں مجھے قطرات آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے قطرات جو ہے وہ کپڑے میں گر جاتے ہیں اور آپ کے ویڈیوز سے میں نے یہ سمجھا کہ اگر کپڑے میں گر جاتے ہیں تو اس کپڑے کو بدل کر فار اگزامپل انڈر ویر کو بدل کر میں دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ میرے جو قطرات گرتے ہیں تو کپڑے میں تو لگتے ہی لگتے ہیں اور پرائیویٹ پارٹ میں بھی لگتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا ویڈیو میں کہ جسم پر پیشاب کے قطرات نہیں لگنے چاہیے تو پرائیویٹ پارٹ بھی جسم کا ایک پارٹ ہے اس پر قطرات لگ جاتے ہیں اور قطرات لگنے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اسے دھونا چاہیے تو میں ہر پیشاب کرنے کے بعد میں کپڑا تو بدلتا ہی بدلتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھوتا ہوں اور پھر انڈر ویر بدل کر اور پھر میں وضو کر کر نماز پڑھتا ہوں تو میری یہ پریشانی ہے کہ میں ہر بار اپنا پرائیویٹ پارٹ دھونا نہیں چاہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں دھونا چاہیے آپ نے کہا کہ کپڑے بدل لینا چاہیے تو میں بدلنا چاہتا ہوں بس میرے یہی سوال ہے آپ کے اوڈیو سے تو میں خود کنفیوز ہوگا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے اوڈیو میں کیا کہا تھا وہ جن لوگوں کو بھی ہو بہو اگر بولتے تو تھوڑی آسانی ہوتی یعنی یہ کہ کترات کے تعلق سے اگر کترے جسم پر لگیں گے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ وہ حصہ دھونا پڑے گا اور میں نے بھی بتایا تھا کہ حصہ دھونا پڑے گا اگر درہم تک ہے یا اس سے زیادہ ہے پھر تو بغیر دھوئے نماز کی بھی صورت نہیں بن سکتی تو اس صورت میں اس کو تو دھونا پڑے گا اب رہا یہ کہ آپ دھونا نہیں چاہتے تو ظاہرے کے تحارت کے بغیر تو پھر نماز نہیں ہوگی اور دھونے سے مراد یہ نہیں ہوتا جیسا آپ کو شاید در یہ ہے کہ بعض لوگ اگر استینجہ کریں گے تو بعد میں ان کو کترات جو ہی استینجے کے بعد بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو اس در سے وہ نہیں دھونا چاہتے تو اس کو دھونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے بیت الخلہ میں جا کے ٹوائلٹ کریں ہی کریں اسا ضروری نہیں ہے مثلا یہ کہ کترات سے ابھی آپ فارغ ہو گئے لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کترات جو ہیں وہ زیادہ لگے ہوئے ہیں پھر اسی صورت میں بغیر ٹوائلٹ کریں صرف اس حصے کو دھو لیں تو بھی کترے جو ہیں وہ نئی ٹپکیں گے اور اس میں ایک مسئلے کا اور بھی خیال رہنا چاہیے کہ وہ حضرات کے جن کو کترے آنے کی بیماری ہے اگر وہ دھیلے سے یعنی مٹی کے دھیلے سے استنجہ کرتے ہیں اگر اس صورت میں ان کو کترے نہیں آتے اور پانی سے آتے ہیں کیونکہ یہ بیماری سردی اور گرمی موسم کے تبدیل ہونے سے ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو سردی میں کترے آتے ہیں اگر وہ پانی کا استعمال کریں گے اور اگر پانی کا استعمال نہیں کریں گے اور دھیلے کا کریں گے تو ڈھیلے سے استنجہ کرنے پر کترے نہیں آئیں گے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پانی سے استنجہ نہ کریں یعنی ایسے حضرات کے جن کو معلوم ہو کہ اگر ہم ڈھیلے سے استنجہ کریں گے تو کترے نہیں آئیں گے لیکن پرائیویٹ پارٹ پر پانی ڈالتے ہی اس پر کترے نکلنا شروع ہو جائیں گے سردیس کی وجہ سے یا دوسری کسی وجہ سے خاص کہ جب ان کو معلوم ہے ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈھیلے سے استنجہ کر سکتے ہیں پانی کے بدلے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر پیشاپ کے کترات پھیل گئے اور وہ ایک درہم سے زیادہ بھی بڑھ گئے ہیں درہم سے زیادہ بڑھ گئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس حصے کو پانی سے دھوکر ہی ساف کیا جائے گا ڈھیلے سے ساف نہیں کیا جائے گا یعنی جب کہ جسم پر کہیں پیشاپ کے کترے لگ جائیں البتہ احتیاط کے ساتھ وہ رخصتی مل سکتی ہے اگر ڈھیلے سے کترے نہیں آئیں گے تو پھر وہ ڈھیلے سے استنجہ کریں پانی سے نہ کریں اور اگر پیشاپ کے کترے پھیلے ہیں تو پھر پانی ہی سے دھونا پڑے گا ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پرائیوٹ پارٹ پر لگیں گے تو فقط ہونے اور لگنے کافی نہیں ہیں جب آپ کئی میں اس چیز کا پتہ ہو کہ ہاں ایک درہم یہ اس سے زیادہ لگیں تب ہی اس کا دھونا ضروری ہے اور ایسی صورت میں میں نے یہ بھی بتایا تھا شاید آپ نے کہا کہ ساری ویڈیو دیکھے ہوئی ہیں کہ رومال یہ کوئی دوسری ایسی چیز بھی رکھی جا سکتی ہے کہ جس سے اندر کا بھی کپڑا خراب نہ ہو اور نماز کے بعد یعنی جب نماز کا وقت قریب ہو اس سے پہلے پانی سے جو ہے وہ دھولے استنجے کی جگہ کو دھولے اور اس کے بعد وہ رومال نکال دے ضروری نہیں کہ پیشاپ کرے کیونکہ اگر پیشاپ کرے گا تو پھر سے کترات آئیں گے تو ایسے شخص کو کہ جو اپنے کپڑے بچانا چاہتا ہو وہ کوئی رومال یہ ایسی چیز اندر رکھ لے جب نماز کا ٹائم ہو تو اس کو نکال دے نکالنے کے بعد الگ رکھے اور پھر پانی سے دھونے کے بعد استنجے کی جگہ کو اسی طرح وضو کر کے پھر نماز کر لے اور واپس اس کو کپڑے کو دوبارہ لگا لے تاکہ اس کے اور کپڑے خراب ہونے سے محفوظ رہیں باقی اس کا علاج بغیرہ بھی کرانا چاہے تو علاج بھی کرائیں اس کا تاکہ یہ بیماری نہ کنٹینیو رہے نہ آگے بڑے اس لئے اگر پیشاپ لگے گا کپڑے پر تو یا کپڑے کو دھونا پڑے گا یا لگ کرنا پڑے گا یا جسم پر لگے گا تو اس کو بھی دھونا پڑے گا باقی کترو والے کے بارے میں نے بتا دیا کہ اگر پانی سے دکت ہے تو پانی کو چھوڑ دیں اس تینجے کے لئے صرف ڈھیلے گا استعمال کریں تو بھی کام چل جائے گا